اندھیر نگری چوپٹ راج یہ محاورہ اس وقت کی حکومت پر بلکل صحیح بیٹھتا ہے جن کی تجربہ کاری ملک اور عوام کو مہنگی پڑھ رہی ہے اس حکومت اور تیرہ جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اب کرپشن کے کیسز میں گرفتاریاں سیاسی انتقام تھا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر اس حکومت اور تیرہ جماعتوں کا ٹولہ ان کی سیاسی انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں شاید ان کے اپنے رہنماؤں پر اتنے مقدمے نہیں ہوں گے جتنے ایک اکیلے عمران خان پر ان لوگوں نے بنا دیئے ہیں اور دعویٰ اب بھی یہی ہے کہ عمران خان جو تھا وہ انتقام لے رہا تھا اب دو صوبوں کی سملیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو چکی ہیں آئین کا تقاضہ اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ نبے دن میں انتقابات ہوں مگر یہ حکومت اب بھی نہیں چاہتی پنجاب اور کےپی میں الیکشنز ہوں دنیا کی یہ انوکھی کابینہ ہے شہباہ شریف کی جو ملکی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ مسترک کر رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں سیکیورٹی خدشات ہیں ادارہ جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے وہ سب سے بڑھ کر خزانہ خالی ہے عوام دیکھ رہے ہیں کہ خزانہ صرف انتقابات کے لیے خالی ہے مگر اپنی آیاشیوں کے لیے ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں کھیل کے میدان ہوں یا جو انہوں نے اپنی جہاز جیسی اتنی بڑی کابینہ بنائی ہوئے ہیں یا ان کے غیر ملکی دورے ہوں وی اے پی پروٹوکول ہو نہ تو پیسوں کی کمی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی اس سیکیورٹی میں کمی دکھائی دیتی ہے ان کا مسئلہ اور ان کا خوف صرف عمران خان ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے الیکشنز ہو گئے کہ اب وہاں کا جو غضب ہے وہ ان کو بہا کر لے جائے گا اسی لیے تو الیکشنز ہونے نہیں دیرے لیکن قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے الیکشن تو ہوں گے آپ کو کروانے پڑیں گے آپ بھاگ نہیں سکتے پاکستان زندہ بار